بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے وقار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک بائی کرپیرنگ یوٹیپ چینل دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ امپورٹڈ ہے سپیشلی میکینکس حضرات کے لیے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہب اور ریم کے اندر سپوکس کو کس طرح سے فٹ کیا جاتا ہے اگر آپ میکینک ہیں تو آپ کو یہ سارے کام آنا بہت ہی ضروری ہے کبھی بھی آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے کہ آپ کو ویل بیلسنگ والا نہ ملے تو آپ خود ہی ہب کے اندر سپوکس بھی فٹ کر سکتے ہیں اور ویل کو کس طرح سے بیلس کرنا ہے اس کی بھی کمپلیٹ ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اسی ویڈیو کے اندر تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں سپوکس کے بارے میں سپوکس کا پیکٹ جب آپ لیتے ہیں تو آپ نے کبھی غور کیا ہو تو آپ کو پتا ہوگا پیکٹ کے اندر آدھی سپوکس کی جو چوڑی والی سائڈ ہے اوپر والی سائڈ پر ہوتی ہے اور آدھی سپوکس کی چوڑی والی سائڈ نیچے والی سائڈ پر ہوتی ہے ایسا کیوں ہے آخر کیونکہ ان دونوں سائڈ کی ویرز میں فرق ہوتا ہے فرق آپ کو ابھی چیک کروا دیتے ہیں دونوں ویرز ہم نے اٹھا لی ہیں ابھی آپ غور سے چیک کریں گے تو ویر کی جو نیچے والی سائڈ ہوتی ہے ایک ویر کی نیچے والی سائیڈ بڑی ہوتی ہے اور ایک ویر کی نیچے والی سائیڈ چھوٹی ہوتی ہے وہ چھوٹی بڑی کیوں ہوتی ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں جو ویر کی چھوٹے والی سائیڈ ہوتی ہے وہ اس سائیڈ سے آپ فٹ کریں گے اور جو ویر کی بڑی والی سائیڈ ہوتی ہے اس کو آپ نیچے والی سائیڈ سے فٹ کریں گے تاکہ بلکل جو جال آپ فٹ کریں بلکل ایکوریٹ فٹ ہو ویل بیلسنگ کے دوران آپ کو کوئی کسی قسم کا پرابلم نہیں ہوگا ابھی دونوں کا فرق بھی آپ کو چیک کروا دیتے ہیں آپ کو واضح فرق نظر آئے گا ابھی دونوں ویلس ہم ایک ہی سیٹھ سے فٹ کر رہے ہیں تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو بڑی ویر ہے وہ کافی زیادہ بینڈ ہو چکی ہے اور جو چھوٹی ویر تھی وہ بینڈ نہیں ہوئی وہ ایک سیٹھ پر ہے اگر آپ اس کو غلط فٹ کریں گے تو بعد میں آپ کو ویل بیلسنگ کے دوران بھی پرابلم آئے گی اور ویرز کی نپلز ٹائٹ کرتے وقت بھی پرابلم آئے گی تو اس چیز کا آپ نے خاص طور پر خیال رکھنا ہے اس چیز کی تو آپ کو امید کرتا ہوں سمجھ آگی ہوگی ابھی چلتے ہیں اگلے سٹیپ کی طرف تو ابھی جو ہمارا اگلا سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے سبھی ویرز کو الگ الگ کر لینا ہے یعنی چھوٹی بڑی دونوں ویرز مطلب ویرز چھوٹی بڑی نہیں ہوتی جو اس کی فٹنگ والی جگہ ہوتی ہے جسٹ وہ چھوٹی بڑی ہوتی ہے جو بڑی فٹنگ والی جگہ ہے جس ویر کی وہ آپ نے اس سائیڈ سے فٹ کرنی ہے دونوں سائیڈوں کی ویرز کو آپ نے ایک بار کمپلیٹ فٹ کر لینا ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں جس ویر کی نیچے والی سائیڈ بڑی تھی وہ ہم اس طریقے سے فٹ کر رہے ہیں آپ کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ اگر آپ ویرز کو پراپر طریقے سے نہیں فٹ کریں گے تو ویل کی جو بیلسنگ ہے وہ پہلے سے ہی آؤٹ ہو جاتی ہے اور ویل بیلس کرنے کے دوران آپ کو کافی زیادہ پرابلم کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ابھی ویر کی جو چھوٹے والی سائیڈ ہے جو فٹنگ کی چھوٹی سائیڈ ہے وہ ہم کچھ اس طریقے سے فٹ کر رہے ہیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہم نے دونوں سائیڈوں کی ویرز کو مکمل طور پر فٹ کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے ان کی نیپلز کو ٹائٹ کرنا نیپل ٹائٹ کرنے سے پہلے آپ کو اتا دیتے ہیں کہ آپ نے چار ویرز کو ہاتھ میں کر لینا ہے اس میں سے دو ویرز کو آپ نے الگ کر لینا ہے ایک اوپر والی ویر اور ایک نیچے والی ویر آپ ابھی یہ دیکھ سکتے ہیں ان کو آپ نے آپس میں بلکل اسی طریقے سے فٹ کرنا ہے اور ریم کے اندر بھی جو ویرز کے سراغ ہوتے ہیں ان میں بھی فرق ہوتا ہے جو اوپر والی سائیڈ کے ویر کے سراغ ہیں ان میں آپ نے فٹ کرنا ہے ابھی وائر اگر آپ لیفٹ سائیڈ سے فٹ کر رہے ہیں تو ریم کے اندر جو سراغ ہے وہ بھی لیفٹ سائیڈ سے ہوگا اگر جو ویر آپ رائٹ سائیڈ سے فٹ کر رہے ہیں تو ریم کے اندر جو سراغ ہوگا وہ بھی رائٹ سائیڈ سے ہوگا اور جس سائیڈ سے آپ یعنی ابھی ہم اوپر والی سائیڈ سے فٹ کر رہے ہیں تو ریم کے جو سراغ جتنے بھی ہوں گے وہ اوپر والی سائیڈ کی ہوں گے جن کے اندر آپ نے ویرز کو فٹ کرنا ہے اور نپلز کو آپ نے تھوڑا تھوڑا ٹائٹ کرنا ہے ایک ہی جیسا یعنی اگر آپ نے پہلی ویر کی نپل کی پانچ چوڑییں ٹائٹ کی ہیں تو دوسری ویر کی بھی یعنی ساری ویرز کی نپل کی جو چوڑییں ہیں وہ آپ نے پانچ پانچ یا چھے چھے ہی ٹائٹ کرنی ہے اگر آپ گلتی سے ایک ویر کی نپل زیادہ ٹائٹ کر دیں گے اور دوسری ویر کی نپل کو کم ٹائٹ کریں گے تو اس سے ویل کی بیلسنگ پہلے سے ہی آؤٹ ہو جائے گی اور ویل بیلس کرنے کے دوران آپ کو کافی زیادہ مشکل ہوگی اور ٹائم بھی آپ کا کافی زیادہ انویسٹ ہوگا اگر آپ کے پاس ٹولز اویلیبل نہیں ہے تو میں نے اس سے پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جب میں نے نیا نیا چینل بنایا تھا اس میں میں نے بغیر ٹولز کے ویل کو بیلنس کر کے بھی دکھایا تھا اور ساری سپوکس کو رنگ کے اندر فٹ کر کے بھی دکھایا تھا وہ ویڈیو ابھی تک آپ نے اگر واش نہیں کی تو لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ کائنٹ جا کر ضرور واش کریے گا ابھی باری ہے دوسری سیڈز کی ویرز کو فٹ کرنے کا تو ایک سراخ چھوڑ کے ہم نے ایک سراخ میں پہلے والی ویرز کو فٹ کیا ابھی جو باقی کا ایک سراخ رہ گیا اس میں ہم نے دوسری سیڈز کی ویرز کو بلکل اسی طریقے سے فٹ کرنا ہے اور جتنی نپل آپ نے پہلے والی ویرز کی ٹائٹ کی تھی سیم اتنی ہی نپل آپ نے ان ویرز کی ٹائٹ کرنی ہے انتہائی آسان اور بلکل سیمپل طریقہ ہے آج سے پہلے آپ کو اس طرح کسی نے بھی نہیں بتایا ہوگا اگر آپ ایک میکینک ہیں تو آپ کو یہ سارے کام آنا بہت ہی ضروری ہے پینٹ کا کام بھی آپ کو آنا چاہیے پینٹ کا کام بائیک کا کس طرح سے کیا جاتا ہے بہت ساری ویڈیوز ہم نے اپلوڈ کی ہوئی ہیں آپ کو ویل بیٹسنگ کے حوالے سے ڈیٹیل کا پتہ ہونا چاہیے فار ایکزیمپل کبھی آپ کو ضرورت پڑ بھی جائے تو آپ کو خود یہ کام آنا چاہیے اس کے بعد الیکٹریکل کام آپ کو خود آنا چاہیے بفنگ کا کام آپ کو پتہ ہو کس طرح سے بفنگ ہوتی ہے اس سارے کام آپ کو آنا چاہیے اور ان سارے کام کی کمپلیٹ ڈیٹیل ویڈیو میں نے خود اپلوڈ کی ہوئی ہیں یہ سارا کام الحمدللہ میں یہ خود کر لیتا ہوں پینٹ کا کام بفنگ کا کام الیکٹریکل کام مکینیکل ورک اس کے بعد جو لاک ماسٹر کا کام ہوتا ہے وہ بھی الحمدللہ ہمیں سارا آتا ہے اس کے لیٹر میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے جس میں اگر آپ کی بائیک کے اگنیشن سوچ کی چابی الگ ہو ہینڈل آگ کی چابی الگ ہو چیزوں پر سیٹ کرنے کا مکمل طریقہ بھی میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے اس میں ویڈ لاک نہیں ہے لیکن اس کے علاوہ اگنیشن سوچ کی جو چابی ہے ہینڈل آگ اور ٹینکی ڈکن میں اگر نہیں لگ رہی تو اس کو سیٹ کرنے کا مکمل طریقہ انہی ہینڈل آگ اور ٹینکی ڈکن پر کس طرح سے وہ چابی آپ سیٹ کر سکتے ہیں ڈیٹیل ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے تو سبھی ویڈز کو آپ نے برابر برابر چھے نمبر کی چابی کی مدد سے بھی آپ ساری ویڈز کو دوبارہ سے ٹائٹ کریں گے ہلکہ ہلکہ بہت زیادہ ٹائٹ نہیں کرنا اگر ویڈز بہت زیادہ ٹائٹ ہو جائیں تو پھر جیسے ہی جمپ لگے گا تو ویڈز ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے جن بائیکس کی ویڈز بہت جلدی ٹوٹ جاتی ہیں ان کے ساتھ یہی پرابلم ہوتا ہے کہ ان کی ویڈز بہت زیادہ ٹائٹ کر دیتے ہیں مکینکس تو جیسے ہی جمپ لگتا ہے ویڈز ٹوٹ جاتی ہے تو ویڈز کے اندر تھوڑی سی لچک ہونا ضروری ہے جمپ لگے تو وہ برداشت کرے ابھی باری ہے ویڈز کو بیلنس کرنے کی تو ویڈ بیلنس کرنے کے لیے آپ کے پاس بیلنسر ہونا ضروری ہے اگر آپ کے پاس بیلنسر نہیں ہے یعنی وہ اڈا جس کے اوپر ویڈ بیلنس کیا جاتا ہے تو پھر آپ بانگ کی مدد سے بھی وائس کی مدد سے بھی آپ ویڈ کے الائنمنٹ سیدھ کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا کہ اگر ویڈ بیلنس کرنے کے لیے آپ کے پاس ٹول آویلیبل نہیں ہے تو آپ کو پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کے علاوہ بھی آپ اپنی بائیک کے ویڈ کو بیلنس کر سکتے ہیں تو ڈیٹیل ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا کائنٹ لی جا کر ضرور واج کرئے گا اس کے بعد ویڈ کو آپ نے بیلنسر کے اندر کس لینا ہے اسی طریقے سے اور ایکسل کا ہونا ضروری ہے بیلنسر کے اندر ٹائٹ کرنے کے لیے ایکسل کا ہونا ضروری ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈ کی الائنمنٹ کتنی زیادہ ٹریڈی ہے اس کو ہم نے بالکل سیدھا کرنا ہے ہنڈر ٹین ٹین پرسنٹ نہ تو یہ ویڈ سائٹ سے ٹیڈا ہوگا اور نہ ہی اس ویڈ کے اندر اوپر نیچے کا جمپ ہوگا ابھی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ویڈ کو بیلنس کرنے کے لیے آپ کو کونسی کونسی ویڈ کو کس طرح سے ٹائٹ کرنا ہے اگر ویڈ اس سائیڈ پر لگ رہا ہو تو کونسی سائیڈ کی آپ نے ویڈ ٹائٹ کرنی ہے اگر ویڈ اس سائیڈ پر لگ رہا ہو تو پھر آپ نے کونسی سائیڈ کی ویڈ ٹائٹ کرنی ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویڈ اس سائیڈ پر لگ رہا ہے تو ہمیں اس سائیڈ کی تین سے چار ویرز ٹائٹ کرنا ہے یا جتنا ایریا اس کا پرلی سائیڈ پر لگ رہا ہے اس سائیڈ پر لگ رہا ہے اتنی ہی آپ کو ویرز ٹائٹ کرنی ہے جتنا زیادہ ہوگا اتنی زیادہ ویرز آپ کو ٹائٹ کرنی پڑے گی اگر ویل آپ کا اس سائیڈ پر لگ رہا ہے یعنی رائٹ سائیڈ پر آپ کا ویل ٹچ ہو رہا ہے تو پھر آپ کو اس سائیڈ کی تین سے چار ویرز کو ٹائٹ کرنا ہے جتنا زیادہ ویل اس سائیڈ پر لگے گا اتنی ہی زیادہ ویرز آپ کو ٹائٹ کرنی پڑے گی جیسے جیسے آپ ویرز ٹائٹ کرتے رہیں گے طریقے کے ساتھ انشاءاللہ ویل خود بخود سیدھا ہوتا چلا جائے گا ابھی آپ نے دیکھا کہ ویل اس سائیڈ پر ٹچ ہو رہا تھا چابی کے ساتھ تو ہمیں اس سائیڈ کی ویرز کو ٹائٹ کرنا ہے کم از کم تین ویرز آپ نے ٹائٹ کرنی ہے جو سنٹر والی ویرز ہوگی اس کو تھوڑا سا زیادہ ٹائٹ کرنا ہے اور جو ان کے سائیڈو والی ویرز ہیں ان کو ہلکہ ہلکہ ٹائٹ کرنا ہے بلکل اسی طریقے سے انشاءاللہ آپ کی بائیک کا جو ریم ہے بلکل بیلنس میں آ جائے گا بہت ہی آسان طریقہ ہے ایک بار جب آپ ٹرائی کریں گے انشاءاللہ آپ کی مشکل بلکل آسان ہو جائے گی آپ خود بھی اپنی بائیک کا ویل بیلنس کر سکتے ہیں ابھی آپ نے دیکھا کہ اگر ویل اس سائیڈ پر لگ رہا ہو رائٹ سائیڈ پر لگ رہا ہو تو لیفٹ سائیڈ کی آپ کو تین سے چار ویرز ٹائٹ کرنی ہے جتنا ایریا رائٹ سائیڈ پر لگ رہا ہے اتنی ہی لیفٹ سائیڈ کی آپ نے ویرز کو ٹائٹ کرنا ہے اگر آپ کا ویل لیفٹ سائیڈ پر لگ رہا ہے لیفٹ سائیڈ پر ٹچ ہو رہا ہے لیفٹ سائیڈ پر جا رہا ہے تو آپ کو رائٹ سائیڈ کی ویرز کو ٹائٹ کرنا ہوگا یہ تو ہو گیا اس کی سائیڈ واری الائنمنٹ بلکل سیدھی اگر ویل کے اندر اوپر نیچے کا جمپ ہو جائے تو پھر آپ نے کس طرح سے سیدھا کرنا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ ویل ہنڈر ٹین پرسنٹ اوکے ہو گیا ہے لیکن ابھی جو ہم نے فرنٹ ویل اس کا کرنا ہے اس کے اندر آپ کو ہم بتائیں گے کہ اس کا جو اوپر نیچے کا جمپ ہے وہ آپ نے کس طرح سے سیدھا کرنا ہے تو اس کا سب سے پہلے ہم نے جال فٹ کر لینا ہے مکمل طور پر بلکل سیم وہی طریقہ ہے الگ الگ ویرز کر کر آپ نے مکمل جال کو فٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کی ویل کی بیلسنگ کرنی ہے سب سے پہلے آپ نے کسی بھی ریم کو بیلنس کرتے ہوئے اس کی سائیڈ والی لائن کو پہلے سیدھا کرنا ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر سائیڈ والی لائنمنٹ ابھی بالکل ہوکے ہیں لیکن اوپر نیچے کا جمپ ابھی اس کے اندر باقی ہے تو اس کو سیدھا کرنے کا بہت ہی آسان اور سمپل طریقہ ہے آپ نے کسی بھی چابی کی مجھ سے لائن کو چیک کرنا ہے اگر لائن اس سائیڈ سے ٹچ ہو رہی ہو ریم کی چابی کے ساتھ تو آپ نے ویرز کو لوز کرنا ہے اگر ریم کی لائن پیچھے والی سائیڈ سے چابی کے ساتھ ٹچ ہو رہی ہو تو پھر آپ نے اسی ایریے سے ویرز کو ٹائٹ کرنا ہے ابھی ہم اس کی ویرز کو لوز کر رہے ہیں یعنی اس جگہ سے ویرز زیادہ ٹائٹ ہو گئی ہیں دورانے کسائی جیسا کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا کہ ویرز کو آپ نے بالکل پراپر ٹائٹ کریں گے تو یہ پرابلم نہیں آئے گی اگر ویرز آپ غلط ٹائٹ کریں گے تب ہی ویل کا اوپر نیچے والا مسئلہ آئے گا ریم کی بیک سائیڈ پر آپ نے چابی رکھ کر چیک کرنا ہے جس ایریے پہ بھی چابی ٹچ ہو جائے اسی ایریے کی ویرز کو آپ نے ٹائٹ کرنا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر ریم کے اوپر والی سائیڈ پر چابی ٹچ ہو تو پھر آپ نے ویرز کو لوز کرنا ہے اور پیچھے والی سائیڈ پر چابی ٹچ ہو تو آپ نے ویرز کو ٹائٹ کرنا ہے جتنا ایریہ ٹچ ہوگا اتنی ہی ویرز آپ کو ٹائٹ کرنی ہوگی اور پھر لاسٹ میں آپ نے دوبارہ سے لائن چیک کر لینی ہے اگر لائن تھوڑی بہت ٹریڈی ہو جائے تو پھر آپ نے اس کی لائنمنٹ کو دوبارہ سے سیدھا کر لینا ہے بلکہ سیم یہی طریقہ ہے آپ خود بھی اپنی بائیک کا ویل اسی طریقے سے بیلنس کر سکتے ہیں انتہائی آسان اور بہترین طریقہ ہے ویڈیو میں کسی چیز کی سمجھ نہ لگے تو ویڈیو پر بھی آپ رابطہ کر کر پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کر دیجئے گا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب بھی ضرور کر دیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ دالہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ